بسم اللہ الرحمن الرحیم پھرنے کا بیان ہے ان ابواب کے اندر پہلا جو باب ہے باب ما جاء فی الصلاة و خیر من النوم اس باب کے تحت علام نیوی رحمہ اللہ تعالی نے تین حدیث ذکر کی ہیں ان حدیث سے سطلال کرتے ہوئے امہ اربع جو ہیں جو اہل سنت کا امہ اربع ہے ان کے ہم فجر کی اذان میں حیل فلاح کے بعد الصلاة و خیر من النوم کہنا مسنون ہے پہلے ہم ان حدیث کو دیکھ لیتے ہیں پھر اس کی تشریح کی طرف آئیں گے باب ما جاء فی الصلاة و خیر من النوم یہ باب ہے ان روایات کے بیان میں جو الصلاة و خیر من النوم کے بارے میں وارد ہوئی ہیں پہلی حدیث عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من السنت اذا قال المعزن فی اذان الفجر حیل صلاح حیل الفلاح قال الصلاة و خیر من النوم رواہ بن خزیمہ والدار قتنی والبیحقی وقال اسنادہ صحیح اس کا ترجمہ یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماریو فرماتے ہیں کہ جب معزن فجر کی آذان میں حیل صلاح اور حیل الفلاح کہے تو الصلاة و خیر من النوم بھی کہے من السنتی یہ سنت ہے رواہ بن خزیمہ اس کو ابن خزیمہ دار قتنی اور بیحقی نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے دوسری روایت ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان الازان الاول بعد حیل صلاح حیل الفلاح الصلاة و خیر من النوم مرتین آخر جہو سراج والتبرانی والبیحقی و قال الحافظ فی التلخیص و سندہو حسنون ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کان الازان الاول پہلی ازان فجر کی پہلی ازان حیل الصلاح اور حیل الفلاح کے بعد الصلاة و خیر من النوم مرتین دو مرتبہ تھی آخر جہو سراج والتبرانی والبیحقی اس کو سراج تبرانی والبیحقی نے تخریج کیا ہے اس کو روایت کیا ہے و قال الحافظ فی التلخیص حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تلخیص میں فرماتے ہیں کہ اس کی سندہ حسن درجے کی ہے تیسری روایتہ عن عثمان ابن سائب رضی اللہ تعالی عنہ قال اخبرانی ابی و ام عبد الملک ابن ابی محضور عن ابی محضورت رضی اللہ تعالی عنہ قال لما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حنین فذکر الحدیث و فیہی حیل الفلاح حیل الفلاح الصلاة و خیر من النوم اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عثمان ابن سائب سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے وہ ام عبد الملک ابن ابی محضورت اور عبد الملک ابن ابی محضورت کی والدہ نے بیان کیا ہے انہوں نے اب روایت کیا ابو محضورت رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے نکلے فذکر الحدیث پھر آگے حدیث بیان کی و فیہی اور اس کے اندر ہے حیل الفلاح حیل الفلاح الصلاة و خیر من النوم والصلاة و خیر من النوم یعنی حیل الفلاح حیل الفلاح دو مرتبہ کہنے کے بعد الصلاة و خیر من النوم اور الصلاة و خیر من النوم ہے رواہ النسائب ابو دعود مختصرا وصحہ ابن خزیمہ اس کو ابو دعود اور نسائی نے اختصار کے ساتھ روایت کیا اور ابن خزیمہ نے اس کی تصحیح کی ہے اس کو صحیح قرار دیا ہے یہ جو ہے فجر کی اذان میں صلاة و خیرم منا نو کہنا اہل ایم آربا کے ہاں جو اہل سنت کے ایم آربا ہیں ان کے ہاں تو یہ مسنون ہے لیکن اہل تشیع جو ہیں وہ اس کو بیدت عمری کہتے ہیں یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی بیدت ہے یہ وہ اس کو بیدت عمری کہہ کر پکارتے ہیں یا بیدت عمری کا نام دیتے ہیں اصل میں ان کو موتا امام مالک کی ایک رواج سے اشتباہ ہوا ہے جس کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ صبح کی اذان کے وقت معزن نے امیر المؤمنین عضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا صلاة و خیرم منا نوم یا امیر المؤمنین تو عضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اس کو فجر میں رکھو یعنی کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ اضافہ صرف فجر کی اذان میں کیا کرو ویسے نہ کہو تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ عضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے یہ اضافہ فرمائے حالانکہ یہ اضافہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے بلکہ یہ الفاظ تو احادیث سے ثابت ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے احادیث پڑھیں ہیں ان احادیث سے یہ ثابت ہیں یہ الفاظ اس لئے اہل سنت کے آئمہ عربہ کے ہاں یہ مسنون ہے یہ الفاظ کہنا اس کے بعد دوسرا باب ہے بابن فی تحویل الوجہ یمین و شمارن ازان کہتے ہوئے چہرے کو دائیں اور بائیں جانب پھیرنا یہ جو ہے اس میں علامہ نوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس باب کے اندر بھی تین ہی احادیث ذکر کی ہیں اور ان کے اندر یہ ہے کہ حیال الصلاح اور حیرت فراہ کہتے ہوئے چہرے کو دائیں اور بائیں جانب گمانا پہلو نہ حادیث کو دیکھ لیتے ہیں پھر اس کی تفصیل پڑھیں گے بابن فی تحویل الوجہ یمین و شمارن یہ باب ہے چہرے کو دائیں بائیں جانب گمانے کے بیان میں اس کے اندر پہلی حدیث نبی جحیفت انہو رآہ بالعالن یعذن فجالتو اتتبعو فاہو ہاہنا وہاہنا بالعذان اخرجہ الشیخ خان اس کا ترجمہ یہ کہ ابو جحیفت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں رویو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا تو میں فجالتو اتتبعو فاہو ہاہنا وہاہنا بالعذان تو میں اذان میں ان کے موں کی طرف نظر پھیرتا اس طرف اور اس طرف یعنی دائیں اور بائیں جانب اخرجہ الشیخ خان اس کو شیخ خان نے روایت کیا ہے انہی سے مروی ہے اس حدیث کا ترجمہ یہ کہ حضرت ابو جحیفت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتح کی طرف دیکھا نکلتے ہوئے فازنا تو انہوں نے اذان کہی فلمہ بلاغا ابتح یہ جگہ کا نام ہے تو انہوں نے اذان کہی فلمہ بلاغا حیال الصلاح حیال الفلاح جب وہ حیال الصلاح اور حیال الفلاح پر پہنچے تو اپنی گردن لَوَا اُنُقَهُ يَمِينَ وَشِمَالًا اپنی گردن دائیں بین جانب گمائی وَلَمِيَسْتَدِر اور خود نہیں گمائی یعنی جسم کو ادھر ادھر نہیں گمائی صرف گردن کو دائیں اور بائیں جانب گمائی رواہ ابتحود احسنادہ صحیحن اس کو ابتحود نے روایت کی اور اس کی سنت صحیح درجہ کی ہے اس باب کی تیسری اور آخری روایت ہے وَعَنْهُ قَالْ رَائِتُ بِلَالًا انہی سے مروی ہے یعنی کہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزان دیتے ہوئے گمتے ہوئے اور چہرے گئے در ادھر پھیرتے ہوئے دیکھا وَعَسْبَعَاهُ فِي اُزْنَهِ اور ان کے انگلیاں ان کے دونوں کانوں میں تھیں اس کو ترمزی امام احمد اور ابو آوانہ نے روایت کیا اور ترمزی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن اور صحیح درجہ کی ہے اب یہ آزان دیتے ہوئے جب وہ معزن حیال الصلاح اور حیال الفلاح پر پہنچے تو یہاں جو چہرے کو ادھر ادھر گمائے جاتا یہ التفات جو ہے دائیں اور بائیں جانب نفس التفات کے تو سب عزرات قائل ہیں لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ صرف چہرہ گمائے جائے گا یا پھر پورے جسم کو استدارہ یعنی پورے جسم کو دائیں اور بائیں جانب گمائے گا جب حیال الصلاح کہے تو دائیں جانب گمنا ہوتا ہے اور جب حیال الفلاح کہے تو بائیں جانب گمنا ہوتا ہے تو اس میں اختلاف ہے اور اس میں روایات بھی مختلف ہیں بعض میں یہ ہے کہ جسم گمائے پورا اور بعض میں یہ ہے کہ صرف چہرے کو دائیں اور بائیں جانب گمائے جیسے کہ انہا حدیث کے اندر ہے تو اس اختلاف کی وجہ سے دونوں ترقی روایات ہیں بعض میں اس بات بھی ہے اور بعض میں نفی بھی ہے استدارہ کی یعنی نفس التفاق تو وہ تو جائز ہے سب کا اس پر اتفاق ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے صرف استدارہ یعنی پورے جسم کو گمائے جائے گا یا صرف چہرے کو گمائے جائے گا تو اس میں اختلاف ہے تو اس میں دونوں طرح کی روایات ہیں اس بات کی بھی ہیں اور نفی کی بھی ہیں تو تطبیق کی صورت اس میں نکالنی پڑے گی تطبیق اس طرح ہوگی کہ اس بات کی روایات صرف تحویل رأس پر محمول ہیں یعنی کہ گردن اور سر کو گمانے پر محمول ہیں کہ جب حیال الصلاة کہے معزن تو دائیں جانب گردن اور سر کو گمائے اور جو نفی والی روایات ہیں وہ استدارہ یعنی جمعی بدن جو ہے اس پر محمول ہوں گی کہ پورے جسم کو دائیں اور بائیں جانب نہ گمائے اب اس تحویل کی کیفیت کیا ہے طریقہ کیا ہے تو احناف کے نزدیک اس کی بہتر صورتی ہے کہ حیال الصلاة کہتے ہوئے سر کو دائیں جانب پھیرے پھر قبلہ رخ ہو جائے یعنی جب ایک دفعہ حیال الصلاة کہا تو اس کے ساتھ ہی چہرے کو دائیں جانب گمالے اور واپس جب حیال الصلاة ختم ہو تو قبلہ رخ ہو جائے اور پھر دوبارہ حیال الصلاة کہتے ہوئے سر کو دائیں جانب پھیر لے دائیں جانب گمالے پھر قبلہ رخ ہو جائے جیسے حیالالفالہ ختم ہو پھر اس کے بعد حیالالفالہ کہتے ہوئے سر کو بائیں جانب گمائے اور پھر قبلہ رخ ہو جائے اسی طرح جب دوبارہ حیالالفالہ کہے تو بھی سر کو بائیں جانب گمائے اور گمائے کر جب حیالالفالہ ختم ہو تو پھر قبلہ رخ ہو جائے یہ اس کا بہتر اور بہتر صورت ہے ایسے اس میں اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن جو بہتر صورت ہے اور احناف کے نزدیک جو بہتر صورت ہے وہ یہی ہے کو اور سر کو اور حیال الفعلہ کہتے ہوئے بائیں جانب گمانا چاہیے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے بابو ماجا فی الصلاة و خیر من النوم و بابو تحویر الوجہ یمین و شمالن کی چھے حادیث جو ہیں ان کا ترجمہ تشریح اور تفصیل بڑی ہے جس میں ہے کہ کلمات ازان جو ہیں وہ ازان فجر جو ہے اس میں صلاة و خیر من النوم کہا جائے گا یہ امار باہ کے ہاں مسنون ہے اور اسی طرح دوسرا جو باب ہے اس میں یہ مسئلہ ہم نے پڑھ لیا کہ احناف کے نزدیک بہتر صورت یہ ہے کہ حیال الصلاة کہتے ہوئے دائیں جانب چرے کو گمائے جائے اور حیال الفعلہ کہتے ہوئے بائیں جانب گمائے جائے اور دونوں دفعہ ایسے ہی ہوگا حیال الصلاة کہتے ہوئے دو دفعہ اور حیال الفعلہ کہتے ہوئے دو دفعہ تو ان احادیث کا ترجمہ اور تشریح ہم نے پڑھی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں ایک سوال تو یہ کہ کیا آزان والصلاة خیرم من النوم کا جو اضافہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے دوسرا سوال ہے حیال الصلاة اور فلاح کی کہتے ہوئے پورے جسم کو گمائے جائے گا یا صرف چہرے کو اور گردن کو گمائے جائے گا اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ